بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صوفی ٹی وی میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو پوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم آج ہم آپ کو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ کے ولی حضرت خواجہ شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کی محبت سے آپ کے دل سرشار فرمائے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین محترم امام طریقہ تو حقیقت مقتدائے شریعت شیخ الاسلام حضرت سیدنا شاہ محمد بہاودین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اٹھارہ محرم الحرام سات سو اٹھارہ ہجری کسر عارفان بخارہ ازبکستان میں ہوئی آپ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ کے والد کا ماجد آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید محمد بخاری بن امیر سید جلال الدین تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم شریعہ کی تعلیم اپنے زمانہ کے منتاز علماء سے حاصل کی اور تصوف و طریقہ تو معرفت کی تعلیم زبدت العارفین حضرت خاجہ سید امیر قلال سے حاصل کی روحانی طور پر حضرت خاجہ عبدالخالق مجدونی کی روحانیت سے بھی فیض حاصل کیا ناظرین محترم آپ کو نقش بند کا لقب کیوں دیا گیا اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ جب عارف کامل حضرت مولانا زین الدین ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ سے کہا ہمارے دل پر نقش کریں یعنی توجہ فرمائیں پھر آپ کا لقب نقش بند ہو گیا آپ کو شاہ نقش بند اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں جو بھی طالب معرفت آتا اس کے دل پر اسم ذات اللہ نقش فرما دیتے صاحب زیوکار آپ رحمت اللہ علیہ کی کچھ کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی قلبی کیفیت سے مطلع ہوتے تھے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقش بند نے فرمایا کہ میں نے منہ کے مقام پر ایک نیک تاجر کو دیکھا جو پچاس ہزار دینار کی خرید و فروخت کر رہا تھا اور ایک لحظہ بھی اس کا دل حق تعالیٰ سے غافل نہ تھا ناظرین محترم شیخ خسرو بخاری آپ رحمت اللہ علیہ کے خصوصی احباب میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو آپ باغ میں خوز کے کنارے کھڑے ہوئے ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے اس کو میں نہیں جانتا تھا میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا تو وہ شخص چلا گیا تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے ناظرین محترم آپ رحمت اللہ علیہ نے تیہتر برس کی عمر میں بروز پیر تین ربی الاول شریف سات سو اکانوے ہجری میں مثال فرمایا آپ کا مزار پر انوار بخارہ ازباکستان کسر عارفہ میں ہے آپ کی مزار مبارک سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں بہاں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ بعد مثال بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر انوار سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے حضرت خاجہ محمد پارسا حضرت خاجہ حلاودین اور حضرت مولانا یعقوب چرخی آپ کے بڑے کلفا میں سے تھے دوستو یہ آج میں نے جتنی معلومات آپ سے شیئر کی ہیں دوستو یہ معلومات حدیقت الخطبہ جو کہ سبزادہ خیر محمد بھوروی کی تعلیف ہے ان میں سے لی گئی ہیں دعا ہے اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدلہ رب العالمين موسیقی موسیقی